اسلام علیکم بچوں آج ہم پڑھیں گے نظم کلاس فورت کی اردو کی بڑھے چلو تو بچوں سب سے پہلے ہم اوپر دیکھتے ہیں اوپر کچھ لفظ دیئے گئے ہیں یہ مشکل لفظ ہیں پہلا ہے کڑی کڑی کا مطلب ہے بچوں سخت مشکل والی جو راہ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کڑی کڑی یعنی سخت اور مشکل دشوار اس کا معنی ہے جزک خوف ڈھر اور لو لگانا ہو گیا دل لگانا دل لگی ہو جانا یعنی کسی چیز کے پیچھے لگ جانا ملول ہو گیا ملول ہو گیا دکھیا یعنی کسی چیز کا ملال ہو جانا دکھ ہو جانا رنج ہو جانا مسترب ہونا یعنی بے چین ہو جانا بے قرار ہو جانا تو آئیے بچوں شروع کرتے ہیں بھڑے چلو اٹھو 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 کمر کسو کمر کسو یعنی شاعر یہاں کہتا ہے کہ اب یہاں سونے کا وقت نہیں ہے بیکار پڑے رہنے کا وقت نہیں ہے اب اٹھنے کا وقت ہے اب کمر کسنے کا وقت ہے یعنی اب بیکار نہیں رہنا ہے اب اپنی منزل کی طرف چل پڑنا ہے ہمیں سہر سے پہلے چل پڑو کڑی ہے راہ تو یعنی سہر صبح ہونے سے پہلے پہلے ہی نکل پڑو یعنی سورج ہمیں نہ جگائے ہم بلکہ ہم سورج کو جگائیں اور اپنی منزل کی طرف چل پڑیں کیونکہ ہماری منزل جو ہے وہ کافی سخت ہے کافی مشکل ہے کافی دشوار گزار ہیں اور ہمیں آگے کیا کہتا ہے تھکن کا نام بھی نہ لو بڑے چلو بڑے چلو یعنی ہمیں تھکنا نہیں ہمیں رکنا نہیں ہمیں جھکنا نہیں اور آگے ہی آگے بڑھتے رہنا ہے قدم بڑھاتے رہنا ہے یعنی ایک جگہ رکنا نہیں ہے تھک کے ہار کے بیٹھ نہیں جانا ججک نہ دل میں لاؤ تم بسب قدم بڑھاؤ کوئی ججک دل میں نہ رکھو کوئی خوف نہ رکھو کوئی ڈر نہ رکھو کسی چیز سے گبراؤ مت دل میں کوئی خلش نہ ہو اور آگے قدم بڑھاتے جاؤ یعنی ذرا بھی ڈگ مگانا نہیں ہے ہمیں خدا سے لو لگانی ہے ہمیں خدا سے دل لگی کرنی ہے ہمیں خدا کی پیروی کرنی ہے اور ہمارے قدم ڈگ مگانے نہیں چاہیے ہم ذرا بھی ڈگ مگائیں نہ اور خدا سے لو لگا کے بیٹھیں خدا سے دل لگا کے اپنے منزل کی طرف بڑھتے جائیں ملول و مزدرب نہ ہو بڑے چلو بڑے کوئی دکھ نہ دل میں رکھو کوئی ڈرانڈ نہ رکھو اور استراری دل میں نہ رکھو بے چینی بے قراری دل میں نہ رکھو اور آپ نے اپنے قدم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھاتے جاؤ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی نیسٹ ویڈیو میں ہم آکے کی نظم پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ